اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے بڑے خبر وہاں پہ مینخ سکورٹی کانفرنس کا آغاز ہوا مینخ سکورٹی کانفرنس کیا ہے یہ سمجھے کہ ساٹھوہ کانفرنس ہے انیس ستھ سٹھی سے یہ کانفرنس جاری و ساری ہے یعنی دنیا میں بدامنی نہ ہو لڑا جھگڑا نہ ہو اس کے لئے کانفرنس بلایا جاتا ہے پوری دنیا کے جمنمائندوں کو بلایا جاتا ہے ہیٹ آوزہ اسٹیٹ کو پرائم منسٹر کو پریسیٹنڈ کو ملیٹری آرمی وغیرے کو اور پھر ان سے ڈائلاغ کی جاتی ہے بعد تبادل خیال وغیرے کیا جاتا ہے تو ابھی اس بار تو بہت ضرورت تھی سکورٹی کو لے کر کے خاص طور سے رشیا یوکرین کو لے کر کے میڈل ایسٹ کو لے کر کے لیکن ابھی آغاز ہی ہوا تھا پوری دنیا کے نمائندے بھی پہنچے ہوئے تھے امریکہ کی کاملہ ہیریس بھی انٹینی بلنکن بھی ڈیویڈ کیمرون بھی وانگی بھی قطر کا پرائم منسٹری سب لیکن ابھی یہ معاملہ شروع ہی ہوا تھا کہ رشیا سے ایک بڑی خبر آ گئی جس کے وجہ سے پورا نیٹو جہاں وہ پریشان ہو گیا اور امریکہ کا پریسیڈن جو بائیڈن کو جہاں امرجنسی پریس کانفرنس کرنا پڑا کیونکہ جو بائیڈن کو دو بڑا دھچکا لگ گیا ایک تو یہ ہے کہ یوکرین میں جہاں افدیو کا وہاں پر جہاں یوکرینی فوج سرنڈر کر گئی اور وہ علاقے کو خالی کر کے واپس آگئی ہے ایڈونیس کے علاقہ جہاں یہاں پہ تو یہاں پر ہار کے وجہ سے جہاں ایک صدمہ ہوا اور دوسرا یہ کہ رشیا میں جو اپوزیشن لیڈر تھا جو جیل میں انیس سال کی سزا کارڈا تھا الیکسی نیوالنی اس کی موت ہو گئی اب اس پر جہاں پورا نیٹو جہاں الزام رکھا کہ یہ پوتین نے مروایا ہے اور زیادہ چانس ہے کہ پوتین ہی مروایا ہوگا کیونکہ پوتین کو جہاں پوزیشن پسند نہیں ہے کوئی اپوز کرے تو وہ خود ہی خودکشی کر لیتا کھڑکی وغیرے سے جہاں کود کر کے یہ تو جیل میں تھا تو یہ تو پریسیڈنٹ بننے کی خانش کر رہا تھا یہ بڑا وی لوگر تھا اور جنرلیسٹ تھا اور دھیرے دھیرے جہاں پوپلر ہوتا چلا گیا لیکن پوتین نے اس کو دوہزار اکیس میں جیل میں ڈال دیا اور پھر کل جہاں اس کی موت ہو گئی تو موت کے خبر آئی تو اس کی بیوی بھی جہاں وہ پہنچی ہوئی تھی مونکھ میں اب وہ موت کے خبر کے بعد جہاں وہ کہے کہ نہیں میں پہلے تقریر کروں گا تو تقریر کی تو پورا معاملہ ہی جہاں وہ اسی کے بارے میں مر گیا تو یہ بڑی خبر ہے کہ رشیہ سے کہ رشیہ میں جہاں پوتین کے راستے میں رکاوٹ تھا وہ پوتین نے اس کو صاف کر دیا ہے اب وہ آدمی جہاں اس کے سپورٹر کا کہنا یہ ہے کہ وہ محیب وطن ہے پوتین غلط راستے پہ ملک کو لے جا رہا وہ ٹھیک کرنا چاہتا ہے اب پوتین کا کہنا یہ ہے یا پوتین کے سپورٹروں کا کہ یہ سی آئی اے کے طرف سے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا جس طرح کل جو ریاکشن آیا ہے امریکہ وغیرہ کے طرف سے تو ایسا لگ بھی رہا تھا کہ امریکہ کا بہت بڑا انویسٹ جوب گیا تو یہ ایک خبر تھی تو میں سوچا کہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اب جو بائیڈن وغیرے نے سارا الزام پوتین پہ لگایا ہے تو پوتین کا بھی ٹریک ریکارڈ صحیح نہیں ہے تو جس کے وجہ سے کوئی بعید بات نہیں ہے اب پاکستان کے تعلق سے پھر اس کے بعد غزہ پہ بات کریں گے پاکستان میں الیکشن ہوئے نو دن ہو گئے سمجھے لیکن ابھی تک حکومت نہیں بنی ہے اور وہاں پرائی منسٹر جہاں پوسٹ اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ وہ سمجھے کہ کرسی جہاں نوکیل دار ہے کہ جو اس پہ بیٹھے گا اس کو چُبھے گا بھی تو اس لحاظ سے آپ کوئی بیٹھنا ہی نہیں چاہ رہا اس پہ ایون کے نواز شریف کے پارٹی کے لوگ جو جیتے ہوئے ہیں بلکہ جتائے ہوئے ہیں وہ بھی نواز شریف کو کل میٹنگ میں مشورہ دے رہے تھے اس کا سمجھی مشورہ دے رہا تھے کہ وفاق میں ہم لوگوں کو حکومت نہیں بنانی چاہیے نہیں لینا چاہیے پنجام میں مریم اس کو کیا نام ہے اس کی بیٹی کا اس کو جہاں بنا دیتے ہیں مریم نواز اور وفاق چھوڑ دیتے ہیں اور ادھر جہاں پی ٹی آئی والے نے بھی کہہ دیا امران خان کی پارٹی نے کہ اگر ہم کو جتنی سیٹیں ملی تھی اگر اتنی سیٹیں ملتی ہیں تب تو ہم بنائیں گے نہیں تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے پنجام میں بھی اور وفاق میں بھی تو کوئی تیار ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کو ڈکٹیشن لینا پڑتا ہے آرمی کے درو سے تو یہ آٹھ تاریخ کا جو الیکشن ہوا ہے یہ اس میں دھاندھلی نہیں بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دھاندھلا ہوا ہے آسیم منیر کو بات سمجھی میں نہیں آ رہی ہے کہ پبلک جہاں وہ اتنے اگریسیو کیوں ہو گئی ہے آرمی کا خوف کیوں نکل گیا لوگوں نے جہاں ہمارے جہاں خوف کا بت کیسے توڑ دی اب آپ دیکھیں گے کہ جہاں وہ بھی تھوڑا سا نرم پڑتا نظر آ رہا اور پی ٹی آئی والوں کو میڈیا کوریج ملنا شروع ہو گیا ہے اور عمران خان سے آپ جہاں پی ٹی آئی کے سیاستدانوں کے بھی ملاقاتیں جہاں وہ اجازت ہونے لگی ہے اب پی ٹی آئی کی جہاں خاتون ورکر وغیرے تھی لیڈر تھی اس کو جہاں رہائی ملنے لگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرمی کبھی دماغ ٹھکانے آنے لگے ہیں کہ آٹھ تاریخ کو لوگ جو نکلے ہیں تو کافی بڑی تعداد میں نکلے ہیں تو یہ دیکھئے یا تو مارشل لاؤ آفشن ہے کہ آسیم مونیری کو بنا دیا جائے پرامینسٹر میری حساب سے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نہیں کرزہ جہاں کوئی اور مانگ کے لائے سیاستدان مانگ کے لے کر کہا ہے اور ہم لوگ یہاں بیٹھ کر کے یہاں پر جا کھائیں ملائیں اور ڈکٹیٹریشن دیتے رہے کہ جاؤ آئی ایم سے مانگ کے لے کر کہا ہو چائنا سے مانگ کر کہا اب یہ جہاں شہباز شریمانگنی میں جہاں ماہر ہے جہاں جاتا ہے برا مت مانیے گا یہ ہے مجبوری ہے تو لا کے لا کے دیتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ خود ہی پرامینسٹرز کو بنا دیا جائے کہ بنو اور جہاں ملک چلاو نہیں تو پھر یہ ہے کہ پیٹی آئی کو دے دیا جائے پوری سیٹ کے ساتھ اور پھر جہاں آرمی توبہ عبا کرے کہ ہم جہاں انٹرفیر نہیں کریں گے اور ہمارا جو کام ہے بورڈر کے حفاظ کرنا سیکورٹی منیجمنٹ وغیرہ کرنا وہ ہم دیکھ بھال کریں گے تو یہ سولوشن ہے دو میں سے ایک بقیہ جہاں اگر نواز شریف وغیرہ حکومت بناتا ہے تو یہ مشکل سے جہاں ایک سال بھی نہیں چلا پائیں گے اور ملک جہاں وہ حکومت کولیپس کر جائے گی تب ہی دیکھئے ڈیولپنگ اسٹوری ہے وہاں تا ہر لمحے جہاں معاملہ بدلتا رہتا ہے چلتے ہیں ادھر غزہ کے طرف غزہ میں آپ کو میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو اوپن کر دیا کون مومن ہے کون منافق ہے کون بولی بچن ہے کون حقیقی مومن ہے جنرل سی سی کے بعد جہاں بلکل جہاں وہ خدشات جو تھے وہ کلیر کر سامنے آ گیا سٹلائٹ ویڈیو وغیر ہے کہ وہ یہاں پر جہاں ایک ڈیٹینشن کیم بنا رہا ہے اور یہ سب کو جہاں آپریشن کرے گا اور یہاں سے لوگوں خدیر کر کے ادھر لے گا ہے اور ایک لاکھ کی کیپسٹی کا ڈیٹینشن کیم بنا رہا ہے یہاں پر بڑی سی دیوار کھڑی کر کے یہاں سے اندر آئیں گے اور کل جو میں خبر بتایا تھا آپ کو وہ خبر بلکل جہاں ہر میڈیا چینل پر آ گئی ہے اور یہاں سے پھر کہا جائے گا کہ پہلی ایک لاکھ آئے ہیں ان کو جہاں باہر ملک میں روانہ کرو بولو جرمنی کو لیں بولو یوکے کلو بولو کینیڈا کو لیں بولو اسٹریا کو لیں تو پھر سی سی جہاں تیار ہو گیا تو بنجمن نیتنی آہو سی سی دنوں بھائی بھائی دونوں مشورے کے ساتھ جہاں یہ کام کر رہا اب اس کے بعد جہاں حضباللہ کے حسن رسول اللہ صاحب ہے وہ بھی دھمکی دیا ہیں تو چلیئے ایک سا تیس دن ہو گئے ہیں تو دھمکی تو دیا ہیں کم سے کم ان کی لڑائی جو رہتی ہے وہ اپنے بورڈر پر رہتی ہے کہ ہم کو اپنا بورڈر جہاں پانچ کلو میٹر سے آگے ہم کو حملہ نہیں کرنا ہے آپ کہتا ہے کہ ہم یہی بہت بڑا کام کر رہے ہیں کہ اسرائیلی آرمی کو ہم یہاں پر انگیج کی ہوئے ہیں اب بھائی پانچ لاکھ آرمی ہیں اس کے پاس اس میں سے ایک لاکھ انگیج ہی کر کے رکھ دیئے تو انہوں کا کیا فرق پڑ گیا دو لاکھ تو گزہ میں ظلم ڈھائی رہا ہے اصل تو ظلم کو روکنا تھا کہ آپ کو انگیج کرنے کے لئے کہا گیا تھا لیکن ٹھیک کہتا ہے نہیں یہاں سے جہاں یہ دو لاکھ آدمی جہاں ہوتل میں رہے رہے ہیں تو یہ علاقے سے اگر رہ بھی رہے ہیں تو بنجامین نتنیاؤ کے صحت پر کیا اثر پڑ جا رہا ہے اگر ادھر کے دو لاکھ آدمی جہاں بورڈر چھوڑ کر کے ادھر رہے ہیں تو لبنان کے بھی تو 80 ہزار جہاں ادھر رہے ہیں تو آپ جو ہے جہاں امت مسلمان کے نام پر جو حکومت کر رہے ہیں آج شام میں آئراک میں مسلمانوں کو مارتے رہتے ہیں تو وہ اسلام یہاں نہیں دکھرا کہ یہاں غزہ کے بچے مر رہے ہیں تو تھوڑا سا پوری طاقت کے ساتھ اڑائے کر رہے ہیں تو یہ سب کی بولی بچن ہیں لیکن آپ کو دات دینی پڑے گی کہ حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ آپ کو کیا بتائے ہسپیٹل تک محفوظ نہیں ہے ہسپیٹل پر کل حملہ ہوا ہے پرسو اور جانتے ہیں پانچ پیشنٹ کو جہاں اسرائیلی فوجیوں نے مار دیا اب الجزیرہ کی خبر آ رہی ہے کہ وہاں کے لوگ جانوروں کا چارہ سے آگے بڑھ کر کے خاص پھوس کھانے لگیں یہ نو تاریخ سے لے کر کے نو جنوری سے لے کر کے پندرہ جنوری تک میں ریپورٹ دیکھ رہا تھا تو مدد کا جو ٹرک کا سامان ہے وہ صرف کل جہاں تیہتہالیس ٹرک سامان گیا اب تیہتہالیس ٹرک میں کتنا کھانے پینے کا سامان ہو سکتا ہے بیس لاکھ انسانوں کے لئے بلکہ تئیس لاکھ انسانوں کے لئے تو یہ تو بورڈر والی علاقے میں تو کچھ پہنچ بھی جاتا ہے لیکن نورتن علاقے میں بہت پریشانی ہے یہ حالت لیکن از میں استقلال کا معاملہ دیکھیں گے تو کل ابو بیدہ کے جہاں تقریر ہوئی ہے گیارہ منٹ کی تقریر ہوئی ہے اور اس نے اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا یہ لوگ کس مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور اس نے جو آیت جہاں سیلٹ کیا ہے وہ آپ کو سوچنا پڑے گا میں بلکہ دکھا بھی دیتا ہوں دکھا گیا دیتا ہوں لیٹ ہو جائے گا سور قصص کی آیت نمبر پانچ اور چھے آپ بولیں گے تو میں اس کا ترجمہ کر کے بتا دوں گا تو اس میں سمجھے کہ پورا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اب ہم نے ڈیسائٹ کر لیا ہے کہ کمزوروں کو ہم اوپر اٹھائیں گے طاقتور کو نیچے دکھائیں گے کس کانٹیش میں تھا کہ فیرون اور بنی سرائی فیرون جہاں بنی سرائیل کے لڑکوں کو زبا کرتا تھا لڑکیوں کو چھوڑتا تھا تاکہ غلامی پر قرار رکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے فیصلہ کر لیا وہ آیت جہاں اس نے سیلٹ کیا تو میں اس کی تقریر میں سے تو یہی زیادہ غور سے دیکھتا ہوں کہ وہ کون سے آیت کو جہاں سیلٹ کرتا ہے تو وہ واقعی میں جہاں وہ حمد سے بھرپور توقل سے بھرپور آیت تھی اور بہت زیادہ پورازم اور نیتن یاہو کے لیے بھی میسیج تھا اس میں اس تقریر میں اور امت مسلمہ کے لیے بھی اور یہ سمجھے کہ دلکل آخری مومنٹ میں ہے معاملہ اور میرے حساب سے یہ یہ رفعہ کا معاملہ جس رہا گراؤنڈ انویجن شروع ہو جائے گا اور یہاں پر پینک کریٹ ہوگی اور آپ کو لگے گا کہ اب کیا ہوگا یہاں پر سارے لوگوں کو ڈیٹنشن کیم میں رکھ دیا جائے گا پھر یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اچانک خاص مدد آنی شروع ہو جائے گی اب آپ کہیں گے کہ مدد بھی آئے گی تو کس طرح کیا آئے گی سمندر پھڑ جائے گا کیا تو میرے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ ابھی ان کے پاس موقع ہے کل ابو عبیدہ کی جو تقریر تھی اس کے اندر سے جو بات نکل کے آ رہی تھی وہ عبیدہ بھی دھمکی دیا بنجمن نتنیاہو کو دھمکی دیا ایک تو یہ ہے کہ تمہارے قیدی جو ہے وہ بہت برے کنڈیشن میں ہے تو مر جائیں گے سب لوگ تو یہ ہوسٹیج فیملی والوں کو میسے دے دیا کہ تم لوگ پریشہ ڈالو نہیں تو یہ بنجمن نتنیاہو ٹال مٹرول کرتے کرتے ایک ایک کر کے تمہارے قیدی مر جائیں گے لیکن بنجمن نتنیاہو کو بھی دھمکی دیا بنجمن نتنیاہو کو جو دھمکی ہے وہ یہ ہے کہ اگر رفا کے طرف تم آگے پڑھے اور تم ہم لوگوں کو ایکسوڈس والا معاملہ کیے کہ تم ہم لوگوں کو نسل کشی کر کے غزہ سے آؤٹ کر دو گے تو پھر لاسٹ آؤپشن ہم بھی استعمال کر دیں اور لاسٹ آؤپشن کیا ہے میرے حساب سے یہ میں گیس کر رہا ہوں کہ ویڈیو جو ہے جو اسرائیلی فوجیوں کی جو ہے بربادی ہوئی ہے غزہ میں اس کی پارشل ویڈیو جہاں ان لوگوں نے شوکیا ہے پوری ویڈیو نہیں آئی ہے آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ویڈیو آئی ہے تو اس میں ویڈیو کیا ہے کہ ایک بندہ آیا یہاں پہ ٹینک ہے یہاں پہ ایک بندہ آیا اس کو بڑا دیا اب معاملہ ختم پھر دوسری ویڈیو چال ہو گئی پھر تیسری ویڈیو ہو گئی لیکن یہ جو ہے اٹھنے کے بعد اس کی جلنی کی حالت کیا ہوتی تھی پھر وہ جو ہے اس کے فوجی کیس طرح روتے تھے چلاتے تھے اس کے بعد کوئی زخمی ہے تو کیسے پڑا ہوا ہے نہیں ہے یہ سب معاملہ نہیں ہے ہر ویڈیو کٹنگ ہے کٹ 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 بس دیکھو یہ کٹ مارا یہ دیکھو یہاں پہ ہم نے حملہ کیا یہ دیکھو ہم نے حملہ کیا تو یہ یقینی بات ہے ویڈیو جو شوٹ ہوئی ہے تو پوری پوری ویڈیو شوٹ ہوئی ہے اور یہ میرے حساب سے یہ قطر کے جہے دماؤ کے تحت جہے حماس والے جہے پوری ویڈیو ریلیز نہیں کر رہے ہیں کہ تاکہ جہے بات چیز جاری رہے ہیں اگر تم بہت زیادہ حملیٹ کر دوگے تو پھر جہے وہ تنگ آمد بجنگ آمد والے جہے مطلب کوئی بڑا حملہ نہ کر دے تو اس لحاظ سے ویڈیو جہے وہ میرے حساب سے رکھے ہوئے ہیں اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہ ویڈیو ریلیز ہو جائے گی اور ویڈیو ریلیز ہوگی تو یا تو پھر امت مسلمہ میں جہے جو جذبہ آ جائے گا یا پھر اسرائیل میں کوہ رام بن جائے گا اور پھر بنجمن نتنی یاہو کو اپنے گھر میں جہے پناہ نہیں مل پائی جو میں گیس کر با رہا ہوں کیونکہ ایسا تا نہیں ہو سکتا ہے کہ ویڈیو اتنی ریلیز ہوئی ہے روزانہ کے بیس پہ اور صرف جہاں ٹینک کو اٹیک کیے بس اور ویڈیو کٹ ہو گئی ویڈیو کٹ ہو گئی تو کل اس نے کہا بھی ہے کہ اشارے میں بنجمن نتنی یاہو کو کہ یہ آخری وارننگ ہے ہمارے طرف سے اور ایک اس ازرائلی عوام کے لیے بھی میسیج تھا کہ جو تم سے بتا رہا ہے بنجمن نتنی یاہو یا تمہاری حکومت بتا رہی ہے وہ حقیقت میں مبنی نہیں جھوٹ بولا تمہارے ساتھ یعنی دونوں طرف سے جھوٹ بولا اپنی کیزولٹی کے بارے میں بھی بہت جھوٹ بولا ہے اور حماس کے کیزولٹی کے بارے میں بھی جھوٹ بولا ہے ہماری اتنی ہلاکتہ نہیں ہوئی ہے جتنا وہ بتا رہا تمہارے اتنی ہوئی ہے اس سے زیادہ ہوئی ہے جتنی وہ بتا رہا تو وہ قطر وغیرے کے دباؤں میں نیگویسیشن کے دباؤں میں وہ ویڈیو جہاں صرف سوفٹ میسیج دینے کے لیے کہ یہ دیکھو ٹارگٹ ہو رہا ہو لیکن وہ کس بھیانک اندار میں ہو رہا ہو وہ پوری ویڈیو موجود ہے تو اگر رفاہ پہ تم حملہ کرو گے تو پھر ہم جہاں اس کو ریلیس کر دیں گے پھر تمہارے اپنی عوام کو تم حال پاؤ گے یا نہیں پاؤ گے یہ کل 11 منٹ کے تقریب سے جو بھی محسوس کر پایا وہ میں آپ کو بتایا اب یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے قرآن کا بھی فلسفہ یہی ہے کہ جب آخری حد ہو جاتی ہے اور جب وقت کے رسول کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ تو یہاں بھی معاملہ جہاں اب چیخیں نکلنے ہی والی ہیں رفاہ آخری قلعہ ہے سو جائیں گے کہ آپ تو سب غزہ سے بھی نکال دی رہے تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد آئے گی اور مدد ویسے آئے گی جہاں سا ہم لوگ گمان بھی نہیں ہیں جو گمان ہم کر پا رہے ہیں وہ آپ کسے شیئر کر دی ہیں تو دیکھیں کہ معاملہ کیا ہوتا ہے اب پاندس دن میں جہاں معاملہ ہو جائے گا آج سنیچر کا دن ہے تو امریکہ نے تو پھر سے جہاں وہ ہتھیار کا شپ بھی بھی بھیج دیا ہے جبکہ جو بائیڈن کہہ رہا ہے کہ ہم کو امید ہے کہ عرفہ پر یہ حملہ نہیں کرے گا جبکہ میرے حساب سے وہ اسی ویڈیو ریلیز ہونے سے در کے وجہ سے حملہ نہیں کرے تو نہ کرے ورنہ وہ بنجمین نتنیاہو دنیا سے کسی سے درنے والا بندہ نہیں ہے تو جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ رہے گا میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا اور اگر وہ آیت جاننا چاہتے ہیں کہ ترجمہ کر کے بتا دیجئے تو میں انشاءاللہ جائے کسی وقت بتا دوں گا آپ کمنٹس کیجئے تو آج کے لئے اتنا کافی ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں